اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب کینل سکیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں تو میں ہوں رباب حسن آپ کے ساتھ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بچے جو ہے آج میری ہیلپ کروا رہے ہیں میتھی چھیلنے میں میتھی چننے میں کھیل جو بھی ہے تو بچے یہاں پر ہیلپ کروا رہے تھے میرے ساتھ تو میتھی چننے مجھے بڑا مشکل کام رکھتا ہے اور میں نے بچوں سے کہا کہ ڈنیا جو ہے آپ نے بھائر پیکنی ہے اور جو ہے پتیاں اس کی جو ہے آپ نے اس جال چلے میں ڈالنی ہے لیکن بچوں کو کچھ کچھ باتیں سمجھا رہی تھی اور جو ہے کچھ نہیں سمجھا رہی تھی موسہ تو ڈنیا بھی اس میں ڈالا تھا بڑا حال جیسے تیسلنے نے ہیلپ کروا ہی اور پھر جو ہے یہاں پر میں نے جلے سے جھٹ پٹ میں تھی جیسے تیسے تیسے کھا لیتی ہے جس کی ریسپی پہ میں نے آپ کے ساتھ کی یوٹیوب چینل پر شیئر کیا ہے تو یہاں پر بچے کھانا کھا رہے تھے اس کے بعد ان کو جانتا تھا تو سمجھا تو جیسے تیسے کھا لیتی ہیں ملچی آرازالان اور اور آلو میں تھی اس نے شوق سے خالی تھی لیکن موسہ کو کھلانا بڑا مشکل ہے موسہ کو جو ہے میں نے آلو اور گھی کا جو ہے نا پھر ساتھ میں روٹی اس کا جو ہے چورما کہتے ہیں ہماری زبان میں اس کا جو ہے چورما بنا کر موسہ کو دے دیا تھا موسہ وہ شوق سے خالیتا ہے کیونکہ موسہ کو جو ہے نا پی کا کھانا پسند ہے موسا کو ملچی برداشت نہیں ہے بچے کھانا کھا کر ٹوشن چلے گئے تھے اور ٹوشن سے جب واپس آئے تو ہمارا شام میں موڈ بنا کے آئسکرم کھا لی جائے آج تو کیونکہ کافی دن ہو گئے کہ یہ آؤٹنگ پر نہیں نکلے اور جو ہے لازم ٹائم ہم گئے تھے جب سمجھے کہ بردر سلیبریٹ کی تھی اس کے بعد ابھی تک ہم کئی باہر نہیں گئے گھومنے تو آج بیٹھے بیٹھائے موڈ بنا کے آئسکرم کھانے چلتے ہیں اور ہم یہاں پر آئسکرم کھانے جا رہے ہیں جو ہیدرباد میں رہتے ہیں وہ ان جگہوں کو پچان گئے ہوں گے کیونکہ یہ کافی فیمس جگہ ہے ایک بات یہاں پر آپ سے شیئر کرتی جاؤں کہ کبھی بھی لوگوں کو بظائری شخصیت سے آپ نے جج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لوگ بیسے نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں کبھی کبھی جو ہے ہم ان کو بظائی دیکھ کر اندازے لگا لیتے ہیں کہ یہ تو ایسا بندہ ہے کبھی کبھی انسان جو ہے دل کا بہت اچھا ہوتا ہے لیکن وہ اوپر سے ایسا لگتا ہے کہ بتا نہیں اس میں کتنا ایٹیجیوڈ ہے اور بتا نہیں کتنا آپ نے آپ کو کیا سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے تو جو ہے ہمیں اندازہ اس بات سے نہیں لگانا چاہیے جب تک ہم اس سے مل نہ لیں اس کو جان نہ لیں اس کو پیچان نہ لیں اور کبھی کبھی جو ہے نا ہمارے بہت قریب کوئی حمدہ ہمارے بن کر دکھاتے ہیں اور جو ہے نا بہت اپنائیاں دکھاتے ہیں لیکن ان کے دل میں جو ہے نا منافقت بھری ہوئی ہوتی ہے اور ہم اس کو پیچان بھی نہیں پاتے ہیں اور پھر جب ایک وقت آتا ہے ہمیں اس شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپنا اتنا جان رہے تھے اتنا مان رہے تھے لیکن جو ہے نا یہ ایسا ہے اور یہ اس طرح مطلب ہمارے پیٹ پر وار کر رہے ہیں اور ویسے بھی آج کل تو بس ہم کسی کو بھی نہیں پیچان سکتے کس کے دل میں کیا چل رہے ہیں کیا نہیں چل رہا لوگ جیسے دیکھتے ہیں ویسے ہوتے ہی نہیں ہنڈرڈ پرسنٹ لوگوں کا کام ہے کہ بس اپنی طرف سے جو ہے نا کسی کے بھی بارے میں رائے قائم کر دینا کسی کو اگر دیکھ لیں گے بغیر آبایا کے اوہو یہ تو ایسی ہے یہ تو ایسی ہے اور میں نے اکثر ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو آبایا میں بھی کام دکھا رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایسی بھی میں نے اورٹے دیکھی ہیں لیڈیز دیکھی ہیں جو کہ آبایا نہیں پینتی پھر بھی ان کا کردال جو ہے پاکزاف ہوتا ہے لوگ جو ہے پردے کی آڑ میں بھی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو بظاہری دیکھ کر اس کی شخصیت کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے ہمیں جب تک اس کو جان نہ لیں اپنی آنکھوں سنن ریکھ لیں تو اس کے بارے میں کوئی بھی رائے جو ہے قائم نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کرنے والے جو ہے نا سات پردوں میں بھی لے کر کر جاتے ہیں اور جس کو نہیں کرنا ہوتا وہ کھلے محول میں بھی نہیں کرتے ہیں اور ویسے بھی کسی کو ضرورت نہیں ہے کسی کے ماں باپ بننے کی ہمارے اپنے ماں باپ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے اپنے گھر والے ہمارے ساتھ ہیں تو بھائی آپ لوگ جو ہے کیوں دوسروں کے ماں باپ بنتے ہیں کیوں دوسروں پر انگلے اٹھاتے ہیں اپنے کام سے کام رکھیں اپنے لائف انجوئے کریں اپنے جو ہے گھر میں خوش رہیں اور جو ہے دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں کوئی کچھ بھی کر رہے اس سے آپ کو کچھ پرواہ ہونی نہیں چاہیے اور یہاں پر جو ہے نا آج سنڈے بچوں کی چھتی ہے تو بچوں کی آوازیں اس لئے آپ کو کچھ سا آ رہی ہوں گی اور یہاں پر ہم آئسکرم پالر پہنچ گئے تھے اور یہاں پر جیسائٹ کر رہے تھے کون سے آئسکرم لے تو حسن جو ہے حسن کو ہم نے بتا رہا تھا کہ ہمیں کون کون سا فلیور کھانا ہے اور تھینگ اور موسا آج مان گیا تھا کہ اس کو جو ہے کپ میں آئسکرم کھانی ہے ورنہ یہ ہر دفعہ ضد کرتا ہے کہ کون میں کھانی ہے اور پھر کون اس سے سملتی نہیں ہے تو بھی یہ کہتا ہے مجھے کپ لاکر دو پھر حسن کو جو ہے نا ہر بار آئسکرم کون واپس دینی پڑتی ہے اور کپ لیتے ہیں اس کے بدلے اگر وہ کپ دیتے ہیں تو وہ کون اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اس میں کسی اور کا آئسکرم لگا کر دے دیتے ہیں تو اس دفعہ جو ہے میں بڑا شکر بنا رہی تھے کہ شکر ہے موسا شروع میں ہی سٹارٹ میں ہی مان گیا ہے کہ اسے کپ میں آئسکرم کھانی ہے سردیوں کی وجہ سے جو ہے پورا آئسکرم پالا لکھالی پڑھا ہوا تھا یہاں پر اور جو ہے لوگ ہی نہیں تھے بلکہ ہم ہی یہاں پر سب سے پہلے جا کر بیٹھ گئے تھے اس کے بعد ایک تو فیملی آئی تھی لیکن ہم پرسٹ تھے یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی اتنی سردی آئی بھی نہیں اتنی ٹھنڈ آئی نہیں اور لوگوں کو کچھ زیادہ ہی سردی لگ گئی ہے ورنہ اتنا رش ہوتا ہے الپینوں میں اور اس کی برانچ تو ہر جگہ موجود ہے آپ لوگ اس کے آئسکرم کا انتظر لگا سکتے ہیں کہ یہی آئسکرم جو ہے نا اکسیریت سب کو پسند ہوتی ہے تو بس یہاں پر ہم نے آئسکرم کھائی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے گھر جانے کی تحیاری گھر لیتی کیونکہ موسا اور سمیہ ہم سے دے جاتے ہیں چھوٹے ہیں نا اور ہم پہلے فینش کر لیتے ہیں تو یہی تا میرا آج کا چھوٹا سا بلوگ اور چھوٹی سی مقتصر سی کچھ بات ہے لیکن آپ لوگوں کو آج کب لوگ اچھا لگ ہوگا تو اگر اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں مجھے دے اجازت اللہ حافظ